روشنی روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاہ نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ نظری محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے کل بھی ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے نبوت و رسالت کے موضوع کے ساتھ آج بھی وہی موضوع ہے آج عقیدہ نبوت و رسالت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو غیر معمولی جو اختیارات دیے گئے اس طرح عام لوگ پاس اختیارات نہیں ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام انسانی جنسے ہیں اور قرآن کریم میں ان کی بشریت کے حوالے سے جو ہے وہ کس کس انداز میں بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور مزید جہتوں پر انشاءاللہ سوالات قائم کریں گے آج کا پروریم بھی بہت اہم ہے اپنی نویت کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے چونکہ موضوع نبوت و رسالت ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کیونکہ کتابی موضوع ہے جناب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جاننا بہت ضروری ہے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پاس کم لوگ ہیں کہ جو قصص الانبیاء جو پڑھتے ہیں جو قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ وہ موضوع ہے جس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کے مختلف جو ہے وہ ہم نے دور کے مختلف قصوں کو شامل کیا اور مختلف مثالیں شامل کی آج بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی آج مختلف جہتوں کے ساتھ انشاءاللہ سوالات قائم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز معروف علم الدین علامہ لیاقت حسین عزری صاحب ایک ایسے علم الدین ما شاءاللہ کی جن کے گفتگو سنی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں تشریف فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز معروف ریلیجس اسکولر اور پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سرمائے کی حیثت رکھنے والی ایک ایسی شخصیت پروفیسر انوار احمد زی صاحب تشریف فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ اچھا حضرت عقیدہ نبوت و رسالت اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج موڈرن سوسائٹی میں بہت عام سمجھا جاتا ہے جناب ایمان تو لے آئے نا ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھ لیا یہ بہت اہم ہے ایک جو عقیدہ ہے اس پر کچھ روشن ڈالی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عقیدہ نبوت و رسالت یا قائد اسلام میں سے بنیادی ہے توحید کے بعد اگر دوسرا کوئی اہم ترین عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ رسالت و نبوت ہے زندگی بر انسان خدا تبارک و تعالیٰ کو مانتا رہے اور لا ایرہ الا اللہ لا ایرہ الا اللہ لا ایرہ الا اللہ پڑھتا رہے وہ کبھی بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک رسالت کا اخرار نہ کرے اور محمد رسول اللہ لکھتا ہے تو یہ توحید کے ساتھ دوسرا اہم ترین جز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس دیئے عقل و خرد اطا فرمائی ادراک اطا فرمائے ظاہری اعتبار سے چیزوں کو اگرچہ وہ اپنے حواس اور اپنے خرد اور عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو دیکھ کر اس کی ذات پر تو ایمان لا سکتا ہے لیکن عقام تفصیل اور شرائع کے لیے لازمی طور پر نبوت کا جاننا اور ماننا لازم و ضروری ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کتاب کو بھی نازل کیا لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کو بھی نازل کیا وہ اس تو معلمن نبی قریصہ صلی اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کتاب کو سمجھنے کے لازم و ضروری ہے کہ نبی ہو جو اس کے عقام اس کے شرائع اور اس کے تفصیلات بتائیں دوسرا اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر نبی پر ہر رسول پر نفس نبوت و رسالت کے اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں ان کے درجات فضیلت اپنی جگہ ہے تلکہ رسول فضلنا بعد احمد منہم من قلم اللہ و رفا بعد احمد درجات وہ اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائیں لیکن نفس نبوت و رسالت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں جتنے رسول ہیں جتنے پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے اب رہا عقیدہ دیکھیں جی نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ شخصیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی الہی کے ذریعے منتخب کیا وحی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتے کے ذریعے ذریعے وحی فرمائے خود اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے اندر کو وحی فرمائے یا پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو عطا فرمائے جو کچھ اتا کیا نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی بیٹ میں واصل ہے نہ کوئی واسطہ ہے بغیر واسطے کے رب کائنات نے یہ وحی کے صورتیں ہیں لیکن نبی کے لیے وحی الہی کا نبی اور رسول کے لیے وحی الہی کا ہونا لازم ہو ضروری ہے دوسرا یہ کہ ہر نبی بشر ہے اس پر آگے سوال آ رہا ہے میں اس کے طرف نہیں جاؤں گا صرف اتنا کہوں گا تعریف کے اندر کہ ہر نبی کا بشر ہونا نبی نہ تو جن میں سے ہوگا نہ فرشتوں میں سے ہوگا اور نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے نبی کا مرد ہونا اور بشر ہونا لازم ہو ضروری ہے ربی کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں میں سے فرمایا کہ اگر جن بھی ہوتا تو ہم اسے لباس بشریعت پہنا کر بیجتے ہیں دوسری بات یہ ہے کل اس پر بات ہوئی ہے میں نے پوراں دیکھا آپ کا لیکن میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبوت خالصتاً وحبی چیز ہے قسم کے ذریعے ریاضت کے ذریعے کوشش کے ذریعے کو چاہے اللہ تبارک و تعالی نے وَجْتَبَيْنَاهُ وَحَدَيْنَاهُ مِلَا سْرَاتِ مُسْتَقِيمِ ان کو چل لیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اسٹرگل سے محنت ہے ریاضت سے میں نبی بن سکتا ہوں یہ ایمان یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے نبوت خالصتاً وحبی اور عطا ربی ہے اللہ آلم حیثو يجعل رسالتا اللہ یختص برحمتہی میشا اللہ تبارک و تعالی جس کو منتخب کر لے رئیس بھائی سر تشریف فرمائیں آپ دیکھیں کہ حضرت زکریہ محراب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات بشارت دیتا ہے یا زکریہ اِنَّ اللَّهِ وَشْرُقَ بِكَلِمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدَوْا وَحَسُورَوْا وَنَبِيًّا مِنَ السَّارِحِينَ ابھی وہ ماں کے رحم میں میں آئے رب کائنات نے ان کے لیے نبوت کا اعلان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رئیس بھائی مہد کے اندر ہیں ایک دن کا بچہ ہے لیکن کیا اعلان کر رہے ہیں اِنَّ عَبْدُ اللَّهِ اَتَانِ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَنِمَا كُلْتُ ایک دن کا پتا چلا گواہی بھی دے رہے ہیں ایک پتا چلا کہ یہ سٹگل سے محنت سے ریاضت سے نہیں ہو سکتا ہے یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ جسے اللہ تبارک وطالہ چن لے نبوت و رسالت کے لیے بہت خوبصورت انداز میں اللہم صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا اور قرآن کی آیات کا سہارہ لیتے ہوئے اور قرآن کی آیات ہی ہیں جو ہمیں سہارہ لیتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہی ہے جو ہمیں ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں اچھا سب انبیاء علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے بات ہوئی اور بہت اختیارات یعنی حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے نرم پر رہا ہے اور مختلف موجزات کا ذکر ہوا وہ اختیارات کی جو اللہ رب کریم نے موجزات کی صورت میں عطا فرمائے اچھا اب یہی سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو وہ اختیارات کیوں نہیں دیئے گئے کچھ اس حوالے سے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہی کہ اشارہ فرمایا آپ نے کہ یہ قصبی چیز نہیں ہے اختیاری چیز نہیں ہے جب منتخب کر لیا گیا نبی یا رسول ہونے کے لئے کسی کو تو پھر عام لوگوں سے ممیز و ممتاز تو یوں بھی ہو گئے برابری کے بات تو ہوئی نہیں سکتی کہ انہیں جو اختیار حاصل ہیں وہ مخاتبین کو اور ان کی امت کے لوگوں کو کیوں نہیں حاصل ہیں پہلی بنیادی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے اور سمجھنے کی وہ بہت باریک سی جی جی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو اب کائنات کو چلانے کے لئے ان لوگوں کو جو منتخب کیے گئے تھے کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی زمانے کے لئے ان کو اس لئے بھیجا کہ جو عمومی مخلوق ہے خصوص یہ ہیں عمومی مخلوق ہے ان تک پیغام ان کا پہنچ جائے تاکہ کل یہ بات نہ ہو کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو اس لئے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اور بندوں کے درمیان اخروی مسلحت اور مقام کے تایون کے لئے نبوت سفارت ہے بہت امدہ یہ جو ایک سفارت کا انداز ہے یہ ربت کا انداز ہے ربت کا انداز ہے خالق و مخلوق کے درمیان ایک ربت ربت کا انداز ہے اور ربت ہی کی صورت یہ ہوتی ہے ربت ہی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اختیارات جو انہیں ملے ہیں ان کا استعمال کریں ایک اور جو بہت اہم بات یہ سمجھنے کیا ہمارے سب کے لئے اس اہد میں زیادہ اس اہد میں زیادہ ہے فرمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی پہلی بات اشارہ آپ نے فرمایا کہ یہ منتخب لوگ ہیں بے شک اب ان میں بھی جو کیفیات ہیں وہ نبوت کی بھی ہیں رسالت کی بھی ہے پیغمبری کی بھی ہیں یہ تہہ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول یہ نہیں ہے اس لیے کہ شریعت جہاں آئی ہے وہاں رسالت آئی ہے تو اب ان دونوں چیزوں میں ایک بات بہت اہم ہو گئی اہم یہ ہو گئی کہ جو شریعت آ رہی ہے اس کی ترویج کے لیے اور ترسیل کے لیے اور آگے تک پہنچانے کے لیے تو نبی ہے بلکل لیکن شریعت کے آ جانے کے بعد پھر اس رسول کے لیے کہ جو نئی شریعت کے ساتھ آیا ہے اس کے اختیارات ان نبیوں سے بھی بڑھ گئے اور انتیاز بھی ہو گئے اب ایک ذمہ داری ہو گئی دیکھیں یہاں ہم پھر آئیں گے اس مقام پر کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت تشریف فرمائے منتخب کر لیا اس انتخاب میں ایک دعوت ہے اسائنمنٹ ہے ٹھیک ٹارگٹ ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانا ہے ٹھیک اور جب وہ پہنچ گیا تو وہ بے اختیار نہیں پہنچ سکتا آہ واہ 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 اختیار ہوگا پھر موسیٰ کو آسا دیا جائے گا اللہ جہاں تو پھر اس کے بعد واہ اور یہ اہد باہد اختیارات کی کیفیات اس لیے ہیں واہ واہ کہ ایک وقت میں جادوی کا منظر جادو کا منظر تھا تو جادوی صفت دی گئی واہ 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 ایک وقت میں حیرتناک مناظر کی تشکیل کا تھا تو وہ حیرتناک مناظر کی تشکیل کا واہ ایک وقت میں ایک ایسے اصا کے لیے کہ جو پھار دے پانی کو اور بدل دے اپنے روپ کو اور اجدہ بھی ہو جائے اور ہاتھ میں آئے تو بہت ہو گئے یہ وقت آیا تو یہ اختیار ملا یہ اختیار دیا یہ اختیار اس لیے ملا کہ اس اختیار کی ضرورت تھی اور اب بعد میں آہستہ آہستہ پھر میں ارز کروں کہ جب تاکل حضرت نے نہایت امدہ اشارہ فرمایا ہے کہ لوگ اقل کی سہرے آگے چلتے ہیں دیکھیں جہاں اقل کی سرحد اور حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی سبحان اللہ کی سرحد شروع ہوتی ہے اس لیے جتنی آپ کے تاکل کی باتیں ہیں میں تو یہ بھی کہوں گا اس اہد میں ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے پاس ویب باقی ساری سہولیاتیں ذرا یہ دیکھ لیں کہ جتنے تاکل کے ارادے سے لوگ آئے ہیں انہوں نے سائنس میں اور تاریخ میں اور قانون میں سب میں اختیارات کی لیکن کوئی بھی اس زمینی حدود اور زمینی مسدودات سے باہر نہیں جا سکتا کیا کہنے سکتا باہر جانے کے لیے اور اس زمانے کے لیے کہ جو موت کے بعد آئے گا اس کا ادراک اور اس کا احساس اور اس کی تعلیم دی ہے تو نبیوں نے دی ہے اس لیے کہ انہی کے پاس یہ اختیار تھا کیا بات کہ وہ اپنی کہ یہ کہ سیرت کے اعتبار سے سچائی کے اعتبار سے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچائی اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے محافظہ نہیں چاہیے تمہاری راہ راست پر آنا ہی میرا ماں کیا بات کیا بات تاقل کی بات ہوئی بہت خوبصور تو گزر جا اقل سے آگے کہ یہ نور گزر جا اقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل میں ناظرین مہترم ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نبوت و رسالت آج ہمارے پروڈرام کا ایک بار پھر موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کی جنس میں سے ہیں اور قرآن اس حوالے سے ان کے بشر ہونے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور اس حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ سر نے اور خاص طور پر فرمائے کہ جہاں انسان کی دیکھیں خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کہاں اور مخلوق کہاں مخلوق کے اندر اس کا فیض دینے کی استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کیسے فیض دے افادہ اور افادہ کے درمیان بہت فاسطہ ہے تو رب کائنات نے نبی کو مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واصل بنایا ایک وسیلہ بنایا عقل کی بات چل رہی تھی میں یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ دیکھیں عقل اور خیرت انسان استعمال کی تو ظاہر پرستی اس نے دیکھی کسی نے کواقب پرستی شروع کر دی کس نے چاند کو پوچھنا شروع کر دیا ان مظاہر کے اندر ظاہر کے اندر وہ کھو گئے نبی آتا ہے اور نبی آ کر اس کو اللہ کا واصل بنا دیتا ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا مؤثر حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جہاں تک رہا بشر کا تعلق دیکھیں اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے ہم نے نبی کی تعریف کے اندر عقیدے کے اندر سب سے پہلے جملہ یہ کہا کہ نبی وہ بشر ہے سب سے پہلے انبیاء کرام کو رب کائنات نے بشر میں سے پیدا کیا رجال میں سے پیدا کیا یہ نصی قطی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُ فرمایا کہ میں بشر بنا کر بھیجاؤں لیکن عقل کے غلاموں نے اس کو ایک عیب جانا کہ بشر ہونا تو ہماری طرح بشر ہیں بلکہ کفار مکہ اور دوسرے کفار تو تان کیا کرتے ہیں مَا هَذَا إِلَّا بَشَرَ اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَر اب بَشَرُنْ يَحْدُونَنَا کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا ہمیں ہدایت دیتا تو کوئی ملک آتا کوئی فرشتہ آتا وہ آ کے ہمیں ہدایت دیتا انہوں نے نبی کی بشریت کو نعوذ باللہ ایک تان اور ایک تشریح کا ذریعہ بنایا حالانکہ رئیس بھائی یہ تان نہیں ہے یہ تو مقام امتنان و احسان ہے کہ رب کائنات نے کرم کیا رب تبارک و تعالی سنیے گا رب تو قرآن کے اندر اسے احسان اور امتنان فرما رہا ہے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ٹھیک ہے نہیں تم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی رسول بیجا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تم میں سے بیجا ہے یہ اللہ نے تم پر امتنان و احسان فرمایا کرم فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی ملک ہوتا کوئی اور جن سے ہوتا تو انسان کیسے استفادہ کرتا ان کی سیرت و سنت کو کیسے اختیار کرتا یہ رب کائنات نے کرم فرمایا لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ قرآن کے نصر قطی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے لیکن بشر محض نہیں صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر صرف بشر نہیں بلکہ خیر البشر اور افضل البشر اور دوسرا جملہ میں ساتھ بلاوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث چلتی ہے کہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا دور ہیں حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں اس پر کوئی زیادہ بحث کرنے کی وجہ میں صرف قرآن کی آیت میں نے بشر کی پیش کی ہے قرآن ہی کی آیت ہے قد جاء اکم من اللہ نور وکتاب مبین وکتاب مبین اور اٹھا کر دیکھ رہی ہے برے صغیر کے یہ جو جگڑے اور یہ جو فتنے یہ جو انگریز آیا اور تقسیم کیا اس کو چھوڑ دیں آپ آپ ہزار سال اور قرون اولہ کی بلکہ تفسیر کو دیکھیں حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالی نے یہ تفسیر کی ہے قد جاء اکم من اللہ نور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد کتاب ہے امام فخد راضی نے لکھا ہے دونوں چیزیں الگ ہیں دونوں کے درمیان عطف ہے دونوں کے اندر تغایر ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پہلے وہ نور کی ذات عطا فرمایا پہلے نبی عطا فرمایا بعد میں کتاب عطا فرمایا پہلے حضور کی ذات ہے بعد میں کتاب لے کر آئے ہیں حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ میری حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا کونسا قرآن کونسا حدیث حضور نے جس کو قرآن کہا ہم نے قرآن مان لیا اس کو حدیث کہا ہم نے حدیث مان لیا فرمایا ہمارے نزدی تو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے دونوں نکلی ہوئی چیزیں یہ تخصیص کرنے والے وہ ہیں تو پتا چلا کہ حضور حقیقت کے اندر خلقت کے اعتبار سے لباس بشریت پینا کر بیجا لیکن حضور کی اصل اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ خلق قبل اشیاء نور نبیی کے میں نوری ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بشر محض نہ کہے یہ رئیس بھائی کفار کا طریقہ ہے بطور تان کے قرآن اٹھا کر دیکھیں کہتے ہیں محضہ اللہ بشرہ اللہ کہتے ہیں کہ یا کلو طعام و یمشی فیل اسواق یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے نبی مان لیں یہ انداز تکلم اور یہ مصریت کا اور بشریت کا تان یہ کفار کا طریقہ ہے صحابہ کرام نے حضرت عباس صدی اللہ علیہ وسلم یہ نابقہ طریقہ نہیں ہے صحابہ ان کے بتیجے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتیجہ نہیں کہا پوچھا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں کہا کہ ہوا اکبر ولیکن اصن عمر تو میری بڑے تو وہی ہیں بڑے تو وہی ہیں عمر کے اعتوار سے مہون بڑے تو وہی ہیں کسی نے رشتے کو یاد کر کہ نہیں کہا کہ میرا بتیجہ ہے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب تو یہ بشر کا تانہ دینا یہ نہیں ہے بشر نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو لباس بشریت کے اندر پہنا کر بیجا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اور دوسری بات میں ختم کروں گے ایک جملے کے اوپر اس پر مفاصلین کرام نے بڑی بات فرمائی کہ قد جاکم من اللہ نور سے مراد کیا ہے کتاب مبین سے کیا مراد ہے تغایر کو عطف کو ذکر کیا لیکن علماء اقبال نے کہا کہ میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور سے مراد بھی حضور ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی لہو بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں باب فرمائی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجوں عشق حضور و استراب فرمائی تم عقل کے گوڑے دڑا رہے ہو کسی کو عشق ملا یا عقل ملا یا کتاب میری یا جو کچھ ملا فرمائی یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور شوق تیرا اگر نہ ہو دیکھیں کتنا شفاف عقیدہ اللہ عنہ اقبال نے اپنا بیان کیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر و فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب کیا کہنے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے بھی اپنی غلامی کے حوالے سے بڑے چچے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنا اپنا حدایہ قیدت پیش کیا سر یہ فرمائے گا کہ انبیاء علیہ السلام علم و عمل میں عام لوگوں پر بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ تھے اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالی گا چونکہ علم و فضل جو ہے وہ انہیں ویسے بھی دیگر تمام مخلوق سے ممیز و ممتاز کرتا ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ روشن ڈالی گا دیکھیں جو علم ان لوگوں کو ملا انبیاء کو رسول کو وہ براہ راست ملا یہ بات ذہن میں رہے اور ان کے جو امتی تھے انہیں ان کے توسط سے ملا سبحان اللہ تو علم کا مل جانا براہ راست وہ ہمیشہ ایک مولم کے ذریعے کسی مطالب کو بات پہنچے اس سے ممیز ہے اور مختلف ہے تو ایک تو یہ مقام ہی متعین کر رہا ہے کہ ان کا درجہ براہ راست علم حاصل کرنے کے سبب سے جو ان کے مخاطبین ہیں ان سے مختلف ہے ممیز ہے اور ممتاز ہے لیکن ایک اور چیز بھی میں یہ بتاؤں چونکہ اس سے ہم رشتہ ہے حضرت نے چونکہ بات کر دیئے وہ تتمہ ہے ایک طرح کا اس موضوع پر لیکن اس سے ہم رشتہ یہ بات ہے کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو پھر جواب آپ کا آتا ہے کہ اگر یہ کرنے والا ہے تو کر سکتے ہیں اور اگر یہ کسی اور کا ہے جو معورہ ہے ہماری جن سے اس نے یہ کام کیا ہے اگر جن نے کیا ہے تو ہم جن والی بات نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو علم بھی سب سے زیادہ اپنے اعتبار سے اپنی امت کے اعتبار سے یہاں تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے آتے تو بات دوسری ہو گئی ہے اس پر ایک منٹ بعد آؤں گا لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں رسول ہیں اپنے اپنے اہد کے اور ان کے مخاطبین اور امتیوں کے درمیان ایک فرق تو ہو گیا لیکن ان کا سوال یہ تھا اور ہوتا اور ہوتا رہے گا اور تاریخ میں بھی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے یہ کر سکتے ہیں میں اب وہ رول موڈل بن گئے کیا بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ براہ راست ان کے پاس ایک علم آیا یہ بھی یاد رہے یہ بھی یاد رہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے رسول جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے بلا کم و کاسٹ جو پیغام اس وقت کا تھا وہ پہنچایا بے شک بے شک اور یہ بات بھی کا حصہ ہے کہ وہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا کوئی تقفیف نہیں کر سکتا بے شک بے شک یہ امانتداری کا ثبوت ہے حضرت نے ابھی کہا فرمایا تو عمر ربی ہے نا نہیں ابھی فرمایا نا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے یہ بھی تو امانتداری کی دلیل ہے سر کے اچھی جہت سے اپنے حضور علیہ السلام کے اس پس و مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی تو ایک امانت تھی چونکہ امانتداری کی دلیل ہے آپ امین ہیں آپ امین ہیں صادق ہیں سچے ہیں اور یہ بتا دیا کہ یہ میرا کلام ہے اللہ کا نہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے میرے ذریعے سے تم تک پہنچتا تو یہ جو ایک توسط ہے یہ بہت اہم ہے اور اس لیے میں وہاں آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی انبیاء رسول تھے ان کے یہاں سوال ہوتا تھا اس وقت کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کرے تو وہ نبی اپنے اہد میں اس پیغام کو روبامل لاتے تھے یہ روبامل لانا بشریت کی دلیل ہوئی لیکن عالی ترین جس طرح ہے منصب کے اعتبار سے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے آتے چونکہ تعقل اور شعور اور وجدان اور ادراک خاصہ آگے چلا گیا تھا اس لیے کسی موجزے کی بجائے اور کسی اصا یا کسی سام کی بجائے پھر یہ کہا کہ قرآن ہی موجزہ ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ اعتبائی رسول اور اللہ کی تسلیم اللہ کی رضا کو اور منصب اور مقام کو سمجھے گا کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حضر مہدرم ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے پر جا رہے ہیں جب وقفے سے لوٹیں گے ایک بہت اہم سوال اہد حاضر کے حوالے سے بھی اور آنے والے ادوار کے حوالے سے بھی انتہائی حساس نویت کا سوال ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں میں ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے نبوت اور رسالت آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے اور اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام پایا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی یعنی کہ تمام انبیاء ومرسلین پر ایمان بھی ہے اور ان کا احترام اور تعظیم بھی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بہت بہت ملفوف انتازمی بات کہتا جاؤں کہ بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی حمیت دینی جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہونے لگتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس معاملے میں جو ہے سراپہ احتجاج نظر آتے ہیں بعض واقعات کے سبب بہت صورت احترام اور تعظیم انبیاء علیہ السلام کا اس حوالے سے کچھ فرمائی گا بہت خوبصورت آپ نے حوالہ دیا کہ دیکھیں اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اگر کچھ بات کرتا ہے تو اس کے بدل کے اندر اور اس کے مقابلے کے اندر مسلمان نعوذ باللہ کسی نبی کی غصت اس لیے کہ ہمارا یہ سبق ہی نہیں میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی کہ لا نفرق بین آہدن رسولی ہم فرق کرتے ہی نہیں ہیں نفس نبوت و رسالت میں عزت میں تعظیم میں وقار میں کوئی فرق نہیں ہے سورے ہمارے سر کے تاجے عظمتوں پر فائز لیکن یہ باراہل دنیا کی بدقسمتی ہے کہ دنیا آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تان کا نشانہ بناتی ہے اب رہا حضور ساتھ و سلام کی تعظیم کے حوالے سے میں قرآن سے تھوڑی سا حرکت حاصل کروں گا دیکھیں ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایمان کا تطیمہ تبی ہوتا ہے کہ جب ایمان کے ساتھ تعظیم بھی ہو میں نسے قطی پڑھوں گا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُخْرَتًا وَسِيلًا وہ فرماتے حضور سلطان بہو رحمت اللہ تعالی کہ جناب تسبیح آپ پڑھیں تُصَبِّحُوهُ بُخْرَتًا وَسِيلًا لیکن فرمایا سب سے پہلے عدب علم پڑھا تھا عدب نہ سیکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو تسبیح پھری تے دلنا پھریا کی لینا فرمایا تسبیح بعد میں ہیں پہلے من کے اندر آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم لے کرو سبحان اللہ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوتے حضور گفتگو فرماتے کبھی صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ رائعی نہ ہماری رعایت فرمائی تو کفار نے اس لفظ کو بگاڑ دیا رائعی کر دیا چرواہے کے معنی میں رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو بیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے غلاموں سے کہو کہ آئندہ یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے آنکہ ان کا استعمال درست ان کے مراد درست لیکن ایک شائبہ بے عدبی کا پیدا ہوگا ہے دیکھیں یہ تازیم کوئی اور نہیں سکھا رہا ہے فرمایا اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرنا یا رب العالمین کیا کہیں انذرنا آج بھی یہی چلتا سلسل چلا رہا ہے صحابہ سے دیکھ کر آج تک غلام کہتے ہیں انذرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے آگے نظر قطعی کی طرف چلیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے فرما یا ایوالذین آمنوا لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَاوْقَ سَوْتِ النَّبِي اللہ اللہ حضور پر اپنے آوازوں کو بلند نہ کرنا وَلَا تَجْرُ لَهُ بِالْقَوْلْكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ وہی بشر واری بات کہ میں یہ ہماری طرح ہیں ایسا نہیں ہماری وَلَا تَجْرُ لَهُ بِالْقَوْلْكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْد آن تَحْبَتْ آمَادُكُمْ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نمازیں ساری حج ساری بارات سب کچھ اقارت ہو جائے ایک بے عدبی کی وجہ سے سب کچھ اکارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور رئیس بھائی جلدی سے بھی کہوں گا کہ انعام دیکھیں آپ کہ جو حضور کی تعظیم فرمایا انہ الذین غدون اسواتہم عیندہ رسول اللہ اولائیک الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ تو ہمارا موضوع ہے یہ تو سوتے ہوئی میں ہم بول رہے ہوں سوتے ہوئی اٹھیں گے تو اس کو اپر بولیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے حضور کی تعظیم کی اپنے آوازوں کو پست رکھا رب کائنات اس کے دل میں تقوی پیدا فرما دیگا تقوی کی دولت اسے میسر ہو جائے گی رئیس بھائی یہ تو حضور کی ذات ہے اسلام کا حسن دیکھیں ہر نبی کی تعظیم کعبت اللہ کی تعظیم بلکہ فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کے شاعر کی بھی تعظیم کرے گا اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دے گا تو یہ بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور پر ایمان رکھنا اور ایمان کی تکمیر یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور ان کا عدب لانا لازم و ضروری ہے اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے ایک جملہ صرف میں بخاری کا کہوں گا کہ صحابہ اکرام سلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا انہوں نے کفار مکہ نے خاص طور پر دیکھا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ مبارک ان کو اپنے موں کے ساتھ دگا رہے اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ایسا عدب اور ایسی تعظیم نہیں دیکھی آج دنیا کے اندر ایک تان کیا جاتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے عدب کریں لیکن آپ بہت زیادہ عدب کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ اس کا میعار تو متعین کرو کہ کہاں سے ہمیں پتا چلے گا تو صحابہ اکرام کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن جو ہم نے دیکھا مَا يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محمدِ عربی کے غلام جو ان کا عدب کرتے ہیں وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے حضور کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ عدب کا پیمانہ آج کچھ چودہ سو سال کے بعد متاہین نہیں کر رہا یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کو قرآن نے میار ایمان کرا دیا ہے اور سقفی نے یہی کہا کہ اے کفار مکہ تم جو ہے ان کے ساتھ کبیرہ لڑنا اس لیے کہ ان سے بڑا تعظیم کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا یہ ہمارے لیے میار ہے کہ ذرا سے بھی عدبی عدبی نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام کے احترام اور تعظیم کے حوالے سے بات ہو اور پھر جب علماء حضرات اس کو بیان کرتے ہیں سبحان اللہ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پھر انبیاء علیہ السلام میں بھی سید الانبیاء کی تعظیم اور احترام کا ذکر آ جائے اور علامہ صاحب جیسے بیان کرنے والے ہوں سبحان اللہ اچھا ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ کی خدمت میں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور فکر کی اہمیت اور اس کی عظمت کے حوالے سے چونکہ یہ بہت اہم کام تھا جو ان کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہید کا پیغام بندوں تک پہنچا ہے چونکہ وہ خالق اور مخلوق کے ماں بین ایک وسیلہ تھے انبیاء علیہ السلام تو فرمائے ایک بات تو بہت واضح یہ ہو جانی چاہیے کہ جو بھی نبی جو بھی رسول آئے انہوں نے بات ایک ہی کہی کہ اللہ واحد ہے اور معبود وہی ہے یہ ایک بنیادی بات تھی جو سلسلے کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے تو جب یہ چیز سامنے آگئی کہ یہ پیغام ایک ایسا ہے کہ جو ایک جیسا ہے زمانے سے ماورہ زمان اور مکان سے ماورہ زمان اور مکان کی تبدیلی کے ساتھ انبیاء اور رسول تو آئے لیکن دعوت ایک ہی رہی پیغام ایک ہی رہا بات ایک ہی رہی اور جب یہ دعوت اور یہ پیغام ہے تو اب آگے آ جائیے کہ جتنے بھی پیغام آئے ان کی جتنے اللہ کی کتابیں ہیں جس طرح حضرت فرمائے ہمارا ایمان ہے تمام کتابوں پر فرشتوں پر رسول پر انبیاء پر سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے کتابیں آئیں ان میں چونکہ ان لوگوں نے تحریف کر لی جن پر کتابیں آئیں تھیں جن کے لیے بار بار یہ یہ کہہ رہے ہیں ساری صعوبتیں دشواریاں امتحان ابتلا سب برداشت کرتے ہوئے یہ نبی اپنے اپنے اہد میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پیغام اللہ کا آیا ہے اس پر چلو وہ چونکہ نہیں چل رہے تھے اس لیے امتحان سے گزرنا ان کا مقدر ہوا چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ خرابی کی طرف جارے اب اس پر آئیے کہ انہوں نے تبدیل کیا کتابوں کو پیغام تحریف کی بلکل تحریفات مذہر آتی ہیں بلکل اب اللہ رب العزت نے جب ختم مرتبت کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھنی ہمیں سب کو چاہیے جی جی کہ ہر اہد میں اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم کو بے خبر نہیں چھوڑا بے شکل بھیجا تاکہ یہ نہ کہا جائے اتمام حجت ہو جائے ہاں کہ نہیں بلکل اتمام حجت بھی ہو جائے تسکیہ نفس بھی ہو جائے تربیت بھی ہو جائے اور پھر رول موڈل کے حیثیت سے ان کے پیغام کو برتنا بھی ہو جائے اسے تبار سے کہ بروز قیامت کوئی شخص کہہ کر یہ کھڑا ہو کر نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تیری دعوت نہیں آئی آئی نا نہیں آئی تو اس لئے ہر اہد میں لیکن اب جب ان کے یہاں تحریف ہو گئی تو اب جو قرآن پاک ہے دیکھئے اس میں ان ساری کتابوں کی تطہیر ہے یہ بظاہر ایک کتاب اور آخری کتاب اور مکمل کتاب اور دین کا حوالہ اور نصاب ہے لیکن اس کتاب کے اندر جو کتب تھیں جو صحائف تھے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے ان کی تطہیر اور جو رہ جانے والا پیغام تھا وہ یہاں شامل ہو گئے تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ پاک کے تمام جو صحائف ہیں اور کتب ہیں ان سب کا باقی رہ جانے والا جو اللہ رب العزت چاہتے تھے جامع برا کرتے تھے جامع برا کرتے تھے اور پھر یہ کہا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ جو اس کا مطلب ساری کتب جو پہلے تحریف کر دی گئی تھی ان کا متحر انداز تطہیر کے ساتھ قرآن پاک آ گیا اور اس کی حفاظت اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر نبوت رسالت ختم ہو جاتی ہے یہاں کیوں سبحان اللہ اس لئے آ جاتی ہے کہ اب تکمیلہ ہو گیا دیکھیں کسی چیز کے مکمل ہو جانے کے بعد اضافے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل تو یہاں یہ بات آ جانی چاہیے سمجھ میں کہ انسانیت کے لئے جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے متحر ہے مکمل ہے اکمل ہے وہ آ گیا اور اس کی عملی صورت اکمل انداز میں حضور کی سیرت مبارکہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو اب یہ بات آ جائے گی اور اس لئے آ جائے گی کہ جتنے لوگ بھی آج کے عہد میں خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا پیغام کیا تھا تو ان کو جواب میں یہ کہنا ہے ہمیں کہ اس وقت کا پیغام نہیں اس سے پہلے کے سارے پیغام اس وقت آ گئے اور اس وقت کا پیغام ہمہ وقت پیغام بس ایک یملہ کہوں گا سر یہ گفت کو سن کہ بہت سو بجدی کیفیت تاریخ ہو گئی کہ دیکھیں سارے عدیان آئے ساری کتابیں آئیں پران ساری کتابوں کے آخری جامعے اور بسند کتاب پر سارے عدیان کے اندر تغیر و تبدل ہوتارا اليوم اکملت لکم دینکم اتممتو علیکم نحمتی سارے ابی آئی کرام موجزات لا تیرے حضور کی ذات آئی یایو الناس قد جاکم برہان فرمائے اسا نہیں یہ نہیں یہ سراپا موجزہ بنا کر بے جائیں اور فرمائے سب رسول آتے رہے آتے رہے وہ محل مکمل ہوا ما کان محمد ابا احد من رجال مراکر رسول اللہ و خاتم النبیین دین مکمل کتاب مکمل بوجزات مکمل نغام مکمل سلی نبوت مکمل سب کچھ مکمل ہو گیا نا نبی یا بادی اس کے بعد نبی آئی کا نرسول ہے نا کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بات فرمائی دوسروں کتابوں کی حفاظت امت کے ذمہ تھی یہ رب تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر سبحان اللہ اللہ لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلف یہ رب کائنات کا لاخلاق شکر ہے کہ حضور کے صدقے یہ امت بھی سب سے عالی امت ہے میں بہت شکریہ دے کروں گا اللہ مساء آپ کی تشریف امریکہ اثر آپ کی تشریف امریکہ بہت شکریہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے غالباً آپ نے شاید کوئی پروگرام دیکھا ہوگا غالباً اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں عمومی طور پر ان موضوعات کو شامل نہیں کیا جاتا اور یہ جو پروگرام آپ الحمدلللہ دیکھ رہے ہیں اور کل دیکھ چکے ہیں اس نوعیت کی پروگرام عام طور پر پیش نہیں کیا جاتے ہیں بہت توجہ سے سنیں بہت قیمتی معلومات اور اپنے معلومات کا جو بہت خلاصہ ہے وہ پیش کرتے ہیں ہماری سکولرز میں آپ سے اجازت دوں گا انشاءاللہ کل آپ کی خدمتیں ایک بار پھر حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اپنے میز بان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد رئیس احمد